اگلا سوال یہ ہے جی کہ دین قرآن میں بیان ہوا ہے یا قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے قرآن سب سے بڑا ماخذ ہے یا اکیلا قرآن ہی ماخذ ہے یعنی صرف قرآن ہی سورس ہے اور وہی کا بیان ہے یا اس کے علاوہ یہ غلط فہمی یا یہ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی پدا چودہ پندرہ سو سال پہلے ہوئی تھی اور محمد الرسول اللہ سلم اسلام لے کر آئے تھے قرآن اس کی نفی کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام کی پدا تو پہلے پیغمبر سے ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو پیغمبروں کو دین دیا وہ اسلام ہی تھا یہی تعلیمات تھیں یہی حکمت تھیں یہی اخلاقیات تھیں یہی عبادات تھیں تمام پیغمبروں کو یہی دین دیا گیا اور ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آ کر اسی دین کو آمیزش سے پاک کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا محمد الرسول اللہ سلم اس دین کے آخری پیغمبر ہے نہ کہ ان سے اس کی پدا ہو رہی ہے اس وجہ سے پیغمبروں کو جو دین دیا گیا تھا وہ ایک روایت اور تیڈیشن بن چکا تھا محمد الرسول اللہ سلم بھی جس قوم میں آئے وہ کوئی غیر مسلم قوم نہیں تھی وہ حضرت اسماعیل کی اولاد ہے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم پر عرب میں آباد کیا توحید کا مرکز بیت اللہ وہاں بنایا اور ان کو اس دھرک کی ذمہ داری دی اور اس کے بعد وہ قوم پیدا ہوئی جس میں محمد الرسول اللہ کی بیست ہوئی ہے یہ جو عرب تھے یہ بھی اس پوری دینی تیڈیشن کو یعنی جو دین یا مذہب کی تیڈیشن چلی آ رہی تھی اس کو اپنائے ہوئے تھے اس کو اختیار کیے ہوئے تھے یہ نماز پڑھتے تھے یہ روزہ رکھتے تھے یہ حج کرتے تھے یہ زکاة دیتے تھے یعنی دین کی ساری کی ساری روایت ان کے ہاں موجود تھی یہ جو تمام نبیوں کی روایت ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کو آ کر زندہ کیا اگر کسی جگہ اصلاح کی ضرورت تھی تو اصلاح کی اور اگر کہیں اللہ کے حکم سے کوئی اضافہ کرنا تھا تو اضافہ کر دیا اور پھر آئندہ کے لیے اس کو اپنے ماننے والوں میں جاری کر دیا یہ قرآن سے پہلے کی چیز ہے اس لیے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے اس کی تفصیلات نہیں کرتا یعنی اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکاة کیا ہے زکاة سے اس کے مخاطبین جن کو وہ ایڈرس کر رہا ہے پوری طرح واقف ہیں اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز کیا ہے نماز سے اس کے مخاطبین پوری طرح واقف ہیں حج سے واقف ہیں وہ ان سب چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے گفتگو کر رہا ہے یعنی ایسے سمجھئے کہ جیسے آج اگر اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو تو وہ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھائے گی ان میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کی اصلاح کر دے گی تو قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک سنت کے پس منظر میں آیا ہے وہ پہلے سے چلی آ رہی ہے اس نے آ کر اس کے بارے میں ایک اصولی بات کر دی کہ ابراہیم سے جو دین کی تیڈیشن چلی آ رہی ہے آپ جوسی کی پیروی کریں اور وہ تیڈیشن کو پھر ہمارے ہاں سنت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا تو دین پورا کا پورا قرآن اور سنت میں ہے یعنی سنت پہلے ہے اور قرآن اس کے بعد نازل ہوا ہے تو پورا دین قرآن اور سنت میں ہے یہ قرآن مجید ہم کو کیسے ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کر لیا اس کو لکھنے والوں نے لکھ لیا ان کی تعداد سیکڑوں میں تھی پھر وہ ہزاروں میں بدلی ہزاروں نے لاکھوں کو منتقل کیا اور نسلن بعد نسلن منتقل ہوتا آ رہا ہے بلکل اسی طرح سے سنت منتقل ہوئی ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وقت نواز پڑھائی روزے رکھے ہر سال حج کیا قربانی کی اس طرح دوسری جتنی بھی سنن ہے ان کو آپ نے مسلمانوں میں جاری کیا اور ہزاروں مسلمانوں نے اس کو آگے لاکھوں کو اور لاکھوں نے کرونوں کو منتقل کر دیا اس کو ہماری علمی اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ قرآن اور سنت اور یہی وجہ ہے کہ ان کے معاملے میں نہ کسی اختلاف کی گنجائش ہے نہ کبھی کوئی اختلاف ہوا ہے مسلمانوں نے ہمیشہ پورے اتفاق سے یہی قرآن لوگوں کو منتقل کیا ہے اور سنت منتقل کی ہے اس وجہ سے پورا دین ان دونوں میں ہے اور ان دونوں میں قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ وہ چونکہ خدا کی کتاب ہے اس لیے اس کو خود خدا نے میزان بنا دیا ہے ہر چیز اس پر پرکھی جائے گی ہر چیز کے لیے وہ ایک ترازو ہے جس میں وہ تولی جائے گی قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک میزان ہے اور وہ اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر کوئی غلط فہمی ہو تو اس کو رفع کر دے اگر کوئی اختلاف ہو تو اس کا خیصلہ کر دے تو یہ قرآن اور سنت دونوں مل کر دین کا کانٹینٹ ہمیں دیتے ہیں اس لیے ان کے معاملے میں تو کوئی بحث کا سوال نہیں ہے اور ان کے بارے میں یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں حدیثوں سے ملے ہیں یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اجماع سے ملے ہیں حدیث کیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ ایک غیر معمولی شخصیت تھے خدا نے آپ کو اپنا پیغمبر بنایا تھا آپ نے قرآن دیا آپ نے سنت کو جاری کیا لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی شخصیت کی حیثیت سے خدا کے رسول کی حیثیت سے آپ نے باتیں بھی کی آپ نے لوگوں سے معاملات بھی کیے آپ کو جنگیں بھی پیش آئیں آپ کو ہجرت بھی کرنی پڑی لوگ آپ سے ملے انہوں نے آپ کی گفتگویں بھی سنی انہوں نے کوئی سوال کیا آپ نے اس کا جواب بھی دیا آپ نے کسی چیز کی وضاحت کی اس کو بھی لوگوں نے سن لیا لوگوں نے آپ کو بہت سی چیزوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو جس طرح ہر بڑی شخصیت کے بارے میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں ایسے ہی لوگوں نے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دی کسی نے کہا میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی کسی نے کہا میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا کسی نے یہ کہا میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تھا یہ باتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں تو لوگوں میں شوق پیدا ہوا کہ ان کو مرتب کر کے یہ کیونکہ ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے دنیا کی سب سے بڑی شخصیت کی زندگی کے حالات ہیں ان کے علم اور عمل کا ریکارڈ ہے ان کی باتیں ہیں لوگوں نے دیکھا ہے اور لوگ بیان کر رہے ہیں اس کو حدیث کہتے ہیں اس سے نہ دین میں کوئی ایک تنکے کا اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے اس میں وہی جو دین قرآن اور سنت میں ہے اس کے بارے میں بہت سی باتیں بیان ہوتی ہیں لیکن وہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں ان میں یا کوئی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے یا کسی چیز کی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے یا اسی دین پر عمل کا کوئی بیان ہوتا ہے کہ حضور نے مثال کے طور پر نماز کیسے پڑھی تھی یا فلاں موقع پر آپ نے کیا گفتگو کی تھی تو یہ لوگوں کی دیکھی ہوئی اور سنی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کی جو انہوں نے بیان کی ہیں ان کی یہی حصیت ہمیشہ رہنی چاہیے موسیقا موسیقی